سولن کے کشیتری اسپتال میں ایک ساتھ قریب پچیس لوگ ایک ہی پریوار کے انٹی ریویس کا ایکجیکشن لگانے پہنچے یہ سبھی لوگ سولن سے لگ بگ چھے کلومیٹر دور بیرٹھی گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ لوگ جس گائے کا دودھ پی رہے تھے اس کی دو دن پور موت ہوگی موت سے پہلے ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ گائے پاگل ہو چکی ہے جسے کسی پاگل کتے کے کٹنے سے ایسا ہوا مانا جا رہا ہے لوگوں کو اپنے اور اپنے پریوار کے سدستوں کی چنتہ ستائے جا رہی ہے کہ کہیں کوئی آپ نے یہ گھٹنا نہ ہو پریوار کے سدستوں کا کہنا ہے کہ اس گائے کے دودھ کا تو پورے پریوار نے سیون کیا تھا لیکن اس کے علاوہ انے گائیں بھی ساتھ میں بندی رہتی ہیں جس کارن ان میں سے بھی کسی میں یہ لکشن ہونے کے بھے بنے ہوئے ہیں میرا نام روپرام ہے میں بیٹی بیوڑکا رہنے والا ہوں ہمارے گھر میں گائے تھی اور پاگل کتے نے کٹے نے کٹے دی اور گائے پاگل ہوگی اور اس کے بعد ہم ہوسپٹل میں آگے اور انجیکشن لگا رہے ہیں کہہ کہتے ہیں گائے کا دودھ پی رہے لسی اور اس کے ساتھ اور بھی گائے تھی ہماری گائے پتل کسی کٹے نے کٹے نے کٹے دی اور اس بہت سے ہم پورا پریوار ہوسپٹل میں آگے اور سب سے ہم نے ٹکے لگا دیے بچے سے سب سے ٹکے لگا دیے در کے مارے کیسا نہ ہو کہ کچھ غلط بماری سب کو ہی ہو جائے اسی در کے مارے کیسا نہ ہو جائے